ہیلو فرینڈ میں فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل گارڈننگ پیشن ساتھیوں آج میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت رنگ برنگی پتیوں والے پودے کولیس کی جانکاری یہ پودھا الگ الگ رنگوں میں الگ الگ شیپ کی پتیوں میں پایا جاتا ہے ساتھیوں ملتا یا اوسڑ کٹ بندی چھتنوں کا پودھا ہے اور وہاں پر موسم گرم رہتا ہے ایسے گرم موسم میں بہت اچھی گروہ کرتا ہے سال بھر یہ پودھا گروہ کیا جا سکتا ہے آپ کسی بھی موسم میں اس کی کٹنگ لگا دیں تو یہ چل جاتا ہے لیکن جب بہت زیادہ تیز گرمی پڑ رہی ہوتی ہیں یا بہت زیادہ تیز شہددی ہوتی ہیں اس سمائے پودھا اچھی گروہ نہیں کرتا ہے اس نے اس کو ساتھیوں بارس کے موسم میں یا بسند کے موسم میں اس کو آسانی سے گروہ کیا جا سکتا ہے ساتھیوں اس کو گروہ کرنے کے لیے جو مٹی چاہیے ہوتی ہے وہ کوئی خاص مٹی نہیں ہوتی ہے لیکن ایسی مٹی جرور ہونی چاہیے جس میں پانی اچھی سے نکل جائے بہت زیادہ موشر ہول کر کے رکھے یہ مٹی لیکن کیچڑ نہ ہو ساتھیوں ایسی مٹی میں بہت اچھی گروہ کرتا ہے اور بہت ہی آسانی سے سیڈ سے یا کٹنگ سے گروہ ہو جاتا ہے میں نے کبھی اس کو سیڈ سے گروہ نہیں کیا ہے ہمیشہ کٹنگ سے ہی گروہ کرتا ہوں مجھے آسان رہتا ہے ساتھیوں اس ویڈیو پر اندھر تک ضرور بنے رہے ہیں جس سے آپ کو پتا چل سکے کہ اس پودھے کو ہمیں اپنے گارڈین میں سال بھر کیسے لگائے رکھنا ہے اس پودھے کو ختم ہونے سے کیسے بچانا ہے یہ پودھا جتنی آسانی سے لگتا ہے اتنی ہی آسانی سے ختم بھی ہو جاتا ہے اگر جلاسی بھی آپ اس کی دیکھ بھال کرنے میں اصابدھانی رکھتے ہیں تو یہ پودھا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے سڑ جاتا ہے ساتھیوں اس پودھے کو اگر آپ کو بچانا ہے تو تھوڑا زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے اس پودھے پر اور اس وقت جب موسم بدل رہا ہوتا ہے جیسے بارس سے تھنڈ کا موسم آنے لگے یا تھنڈ کے بعد گرمی کا موسم آنے لگے اس میں آپ اپنے پودھے کو دیکھیں اگر آپ کا پودھا بہت زیادہ میشور ہو گیا ہے اس کی وڈ براؤن ہونے لگی ہے جو اسٹم ہوتی ہیں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے مجھے اس پودھے کی کٹنگ لگانی ہے اور اگر اس وقت آپ نے اس پودھے کی کٹنگ نہیں لگائیں تو یہ پودھا آپ کا ختم ہو جائے گا دیرے دیرے کر کے ساتھیوں یہ دیکھئے اتنی پتلی سی آپ کٹنگ لے کر اس کو آپ لگا دیتے ہیں اور پانی دے دیتے ہیں تو یہ کچھ سمجھ بعد آپ دیکھتے ہیں اس کی پتیاں پھر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہیں اور یہ دو چار دن ایسے ہی کرتا ہے اور بعد میں آپ کا پودھا یہ مجبوط ہو جاتا ہے چلنے لگتا ہے لگ بگ دو ہفتے میں یہ پودھا پوری طریقے سے روٹ گرو کر دیتا ہے بہت سارے کلر میرے پاس بھی ہیں لگ بگ پانچ رنگ کا کولیس میرے پاس ہے میں جب بھی کولیس پلانٹ لگاتا ہوں تو ایک ہی پوٹ میں کئی کلر کے کولیس لگا دیتا ہوں یہ ایک چھوٹا سا پوٹ ہے لگ بگ چھ انچ کا اور میں نے اس میں تین چار کلر کے کولیس لگا رکھے ہیں یہ دیکھئے میرا ایک بہت پرانا سا پودھا ہے اور اس کو بھی میں نے کٹنگ سے ہی گرو کیا تھا اب یہ پودھا دیکھئے ابھی تک تو ساری اسٹرم اس کی گرین ہے اور جب یہ تھوڑا اور میچور ہونے لگے گا تو میں اس کی کٹنگ لگا دوں گا یہ جو دیکھئے فلاور ہیں ان فلاورز کو اس پودھے میں نہیں رکھنا چاہیے اس کی وجہ سے یہ سیڈ بنانے کا کام شروع کر دیتے ہیں اور آپ کے پودھے کی ساری طاقت بیج بنانے میں ہی لگ جاتی ہے جس سے آپ کا پودھا خراب ہونے لگتا ہے اس لئے اگر آپ کو بیج نہیں چاہیے ہیں تو آپ ان فلاورز کو ہٹا دیا کریں جس سے نیو گروتھ آئے اور آپ کا پودھا بشی ہو جائے ساتھیوں اس میں اگر ہم پانی کی بات کریں تو اس کو گرمی کے دنوں میں لگ بھگ دو بار پانی دینا چاہیے لیکن تھنڈ اور بارش کے سمعے میں اس کو پانی مٹی دیکھ کر ہی دیں ہاں اس کی مٹی بالکل سوکھنی بھی نہیں چاہیے اور بہت زیادہ گلی بھی نہیں ہونی چاہیے ورنہ یہ پودھا دونوں حالت میں خراب ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ ہی جب بہت زیادہ ہم سن لائٹ کی بات کریں بہت تیز دھوپ میں اس کو ڈائریکٹ سن لائٹ میں نہیں رکھنا چاہیے اس کو شیمی شیڈ ایریا میں کر دینا چاہیے جہاں پر اس کو صبح کی ایک دو گھنٹے کی دھوپ مل جائے اور اس کے بعد تھوڑا اچھایا رہے اس کے ساتھیوں اس کو انڈور بھی نہیں رکھنا چاہیے یہ انڈور پلانٹ نہیں ہے آپ اس کو انڈور نہیں لگا سکتے ہیں اس کو دھوپ ضروری ہوتی ہے اور دھوپ میں ہی یہ اپنے رنگوں کو اچھا بناتا ہے یہ دیکھئے اور بھی میرے ورائیٹی میں نے لگائی ہے اس کی کٹنگ میں نے لگا دی ہیں ساتھیوں یہ دیکھئے اس کی ویڈ براؤن ہونے لگی اور میں نے اس کی کٹنگ اسی پلانٹ میں لگا دی ہیں اب یہ گروہ ہو جائیں گی تو میں ان کو الگ کر دوں گا ساتھیوں یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں جس سے میں اور بھی اچھی اچھی جنکاریاں لے کر آپ کے ساتھ آتا رہوں یہ دیکھئے یہ ساری کٹنگ میں نے اسی ایک پاٹ میں لگا دی ہیں اس میں بھی چار پانچ کلر کی کٹنگ لگا رکھی ہیں اور یہ لگ بھگ پندہ بیس دن کے اندر گروہ ہونے لگ جائیں گی تب میں ان کو نکال کر کسی بڑے پاٹ میں کر دوں گا اور اس طریقے سے جو پودھیں تیار ہوں گے یہ پورا جو ٹھنڈ کا موسم ہے وہ کراس کر جائیں گے اور فروری مارچ میں یہ بلکل میشور ہو جائیں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں دھنیواد